نماز میں نظر کہاں ہو؟ نبیر اسلام کے حدیث سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ پوری نماز میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو رکو ہو قیام ہو سجدے کی جگہ پر ہاں تشہد میں نبیر اسلام کی جو سنت سامنے آتی وہ یہ ہے کہ لا يجاوذو بصر ہو اسبعہ کہ آپ کی نظر آپ کی انگلی کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی پس یہ دو مقام اب انہوں نے نماز کے ادا کرنے کی بہت سی صورتیں لکھیں کہ جناب رکو میں جائیں اتنا جھک جائیں کہ آپ کی نظریں آپ کے پاؤں کے ایڈیوں پر پڑیں اور جناب سجدے میں جائیں تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو نظروں کو اس طرح اٹھائیں کہ آپ کو اپنی پیشانی نظر آئے اور یا پھر نظروں کو اس طرح جھکائیں کہ آپ کو اپنے ناک کے نتنے نظر آئیں یعنی یہ نماز ہے کہاں سے یہ باتیں لئے اور جناب تشہد میں بیٹھیں تو نظروں کو اتنا جھکا لیں کہ آپ کی نگاہیں آپ کے سینے پر ہو کون سا دین ہے یہ نماز کہاں سے لئے نبی علیہ السلام نے پوری نماز میں نظر کہاں رکھی اور کیا آپ کی تلقین ہیں وہ حدیث موجود ہیں یہ ناک کے نتنوں کو دیکھنا پیشانی کو دیکھنا اور جناب سینے پر نگاہیں رکھنا اور رکوب پاؤں کے ایڈیوں کو دیکھنا کس حدیث سے لیا گیا کون سی نماز ہے ہے نا پوری کوشش کہ نمازوں کا ستیہ ناز کر دیا جائے چن چن کے پیغمبر اللہ السلام کی جو سنتیں ہیں اور جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کو رگیدہ جائے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے اور ان کی جگہ ہماری مصنوعی نماز خلاف شریعت خلاف دین اور محض نجاستوں کا ایک منبہ اور دھیر وہ لوگوں پر نافذ اور قائم ہو جائے نماز ایک ایسی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ایک سعادت جس کو صحیح طور سے ادا کرنا یقینا ہماری قوت ہے دین کا غلبہ ہے ہماری طاقت ہے لیکن اگر اس نماز کو ہم بگاڑ دیں تعلق باللہ کاٹ دیں ختم کر دیں تو پھر نماز کا ذوق بھی ختم ہو جائے گا اور وہ سمرات اور وہ نتائج جو اس نماز کے رہین منت ہیں سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ابن قیم کے قول کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو محبت آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور جو ایمان آپ کے دل میں پوشیدہ ہے اگر چاہے کہ اس کو نکال کر دیکھوں کتنی ہیں کتنا ایمان ہے اور کتنی محبت ہے تو نکلے گی تو نہیں ہو لیکن اپنی نمازوں کو چیک کر لو نمازوں پر غور کر لو اگر یہ نماز سو فیصد نبی رسلام کی تعلیمات کے مطابق ادا ہو رہی ہیں تو معنی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سچی ہے اور جو ایمان ہے وہ بھی قوی اور مضبوط ہے اور اگر نماز میں یہ جھول یہ جھول یہ جھول یہ جھول اتنا ہی جھول آپ کے ایمان میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی ہے تو رزانہ اس کا سوٹی پر اپنے آپ کو چیک کرتے رہو نمازیں اپنی چیک کرتے رہو اس کا سوٹی کو سامنے رکھو تاکہ بار بار چیک کرنے سے اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے اور یہ اصلاح جو ہے ہمارے قوی ایمان اور قوی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق باللہ کا سبب بنجھے بارک اللہ فیق